اسلام علیکم دوستو آج آئی سی سی کی ون ڈے رینکنگ جاری ہوگی اور بیٹس مینوں کی رینکنگ بھی جاری ہوگی مگر دوستو آئی سی سی یک طرفہ پھر سے نظر آیا دوستو یہ بات تیہا تھی کہ بابر آزم اگر ایک اچھی سینٹری ساؤتھ افریکہ کے خلاف سکور کار دیتے تو ان کے زیادہ چانسز تھے کہ وہ نمبر ون اوڈی آئی بیٹس مین بن جاتے مگر بابر آزم تقریباً دو سینٹری گاں لگانے کے بعد بھی آئی سی سی کے چہتے نہ بن سکے افریکہ کے خلاف تینوں میچز میں بابر آزم نے دو سو اٹھائیس رنز بنائے مگر دو سو آئی سی سی اتنا بے شرم نکلا کہ بیس پوائنٹس بنتے تھے بابر آزم کے مگر انہوں نے پندرہ پوائنٹس دیئے یہ آپ کے سامنے ہم ون ڈے رینکنگ لائے ہیں یہ دیکھئے بابر آزم آٹھ سو باون پوائنٹس جبکہ آٹھ سو ستاون پوائنٹس ویرات کولی حقیقت یہ ہے کہ ویرات کولی سے اوپر انہوں نے خود نہیں جانے دینا ای کھوک نے فخر زمان کے ساتھ فیر پلے نہیں کیا مگر دوستو ہم نے اس آواز کو بہت بلاند کیا مگر آئی سی سی کے اس رویے کو کوئی بھی بلاند نہیں کرتا کیونکہ زیادہ تر قوانین کی سمجھ ہی نہیں ہے کسی کو مگر ویرات کولی اس بار آڑے آ چکے ہیں کیونکہ بابر آزم اس وقت نمبر ون پوزیشن ڈیزرو کر رہے تھے مگر آئی سی سی نے ایک بار پھر انہیں دھوکہ دیا اور بابر آزم کو دوسرے سپورٹ پر ہی رکھا پانچ پوائنٹس کے ڈیفرنس مستقبل میں اب پاکستان کی ونڈے سیریز بھی دور ہے تو اب ایک ہی چاہ رہا ہے کہ ویرات کولی اگر کام رنز کریں کسی ونڈے سیریز میں تو ان کے پوائنٹس کام ہو سکتے ہیں اور بابر آزم نمبر ون سپورٹ پر جا سکتے ہیں ویڈیو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اللہ حافظ